لیکھک کے ماما کے گاؤں میں لاکھ کی چوڑیاں بنانے والا بدلو رہتا تھا پہل لیکھک کو لاکھ کی سندر سندر رنگ برنگی گولیاں بنا کر دیتا تھا جو کسی بھی بچے کا من محلے لیکھک کو اپنے ماما کے گاؤں جانے کا سب سے بڑا چاو یہی تھا گاؤں کے سب ہی بچے بدلو کو بدلو کاکا کہہ کر کے بلاتے تھے اس لیے لیکھک بھی بدلو کو بدلو ماما نہ کہہ کر کے بدلو کاکا ہی کہہ کرتا تھا جب کسی ایک وستو کے بدلے دوسری وستو کا لیندین ہوتا ہے تو اسے وستو وینمے کہا جاتا ہے بدلو بھی وستو وینمے کو ہی اپناتا تھا وہے اپنی چوڑیوں کے بدلے لوگوں سے اناج لے لیا کرتا تھا اس سمیں وینمے کی پرچلٹ پدھتی روپیہ ہے یعنی کی آج کل ہم وستووں کے بدلے میں روپیہوں سے لیندین کیا کرتے ہیں جب سے مشینوں کی شروعات ہوئی ہے مشین کا یگ آیا ہے اس نے کتنے ہی لوگوں کے ہاتھ کار دیے ہیں اس میں لیکھک یہ بتانا چاہتا ہے کہ کاریگر اپنے ہاتھوں سے بنی ہوئے وستویں بیچ کر کے پہلے اپنا جیونیاپن کر لیا کرتے تھے اپنی روجی روٹی کمالیا کرتے تھے ان لوگوں نے اور کوئی کرے سیکھا ہی نہیں تھا آج جب مشینیں آئی ہیں تو یہ لوگ بے روجگار ہو گئے ہیں مشینی یگ میں سب کام مشینوں سے ہونے لگے ہیں اس لئے بدلو کا کا جیسے لوگ بے روجگار بھی ہونے لگے ہیں اور لاکھ کی چوڑیوں کا ستھان اب کانچ کی سندر چوڑیوں نے لے لیا تھا بدلو کا ویفسائے بھی ٹھپ ہو گیا یعنی کہ اب وہے روجی روٹی کس سے کمائے اور اس کے ویفسائے کی دوردشہ جو ہوئی اس کی تو اس سے اس کا من بہت دکھی ہو گیا تھا اور بدلو کے من کی اسی ویتھا یا دکھ کو لے خک نے جان لیا تھا لے خک کو سمجھ میں آ گیا تھا کہ وہے اپنا کرے مشینوں کے دورہ کیے جانے سے اب تینت پریشان رہنے لگ گیا ہے مشینی یوگ میں کانچ کی چوڑیوں کے پرچار سے بدلو کا ویفسائے بند ہو گیا اور اس طرح سے وہے کمجور ہو کر کے بیمار بھی رہنے لگ گیا تھا موسیقی 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 موسیقی